فَإِنَّ الْعَبْدَ مَقْشُوْفُمْ بَيْنَ يَدَيْا الْلَطِیفِ الْخَبِیرِ کیونکہ بندہ مقشوفن کھلا ہوا کشف کا کیا مطلب ہے؟ کھلا ہوا انکورڈ بَيْنَ يَدَيْا سَامنے اللطیف الخبیر باریک بین خبر رکھنے والے کے یعنی انسان اپنے اس رب کے سامنے کھولی کتاب کی طرح ہے بلکل کھلا ہے اوپن ہے مقشوف ہے سامنے ہے کہ اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں الَّذِي لَا يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا وہ ذات جس پر زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں کما قال سبحانہو جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَثِرُّو قَوْلَكُمْ قَعَا چُپکے سے کرو اپنی بات اَوِجْحَرُو بِهِ یا اَلَانِيَا کرو یعنی پوری دنیا کے سامنے کرو اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور وہ تو سینوں کے بھی ایک جانتا ہے اس میں تین باتیں ہیں یعنی ایک تو تمہاری بات خواہ چھپکے چھپکے کرو سرگوشی کے انداز میں کرو رسپر کرو یا اس کو چیف چلا کے کرو سب کو جانتا ہے اور اس کے پیچھے جو نیت ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور وہ بھی جانتا ہے جو تمہارے سینوں کے اندر ہے اس کو بھی خوب خوب جانتا ہے اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا وہو اللطیف الخبیر اور وہ باریک بین ہے خوب خبر رکھنے والا ہے انسان کو اگر یہ احساس ہو جانے اللہ سے نہیں چھپ سکتا بندوں سے چھپا سکتا ہے انسان بندوں کے سامنے اپنے عمل کی تعویلیں رکھ سکتا ہے ان کو اپنی زبان کے زور پر چھپ کر آ سکتا ہے لیکن اس کا رب تو سب کچھ جانتا ہے ہر چیز سے واقع پھر جب اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوگا تو کیا چھپا سکی گا محسِ لَمَا فِسْ صُدُور جو سینوں میں ہیں وہ بھی کھنگال کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ یہ تمہاری سوچ تھی یہ تمہارا نزدیہ تھا یہ تمہارا خیال تھا اس لیے ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا معاملہ بندوں کے ساتھ نہیں ہے ہمارا معاملہ رب کے ساتھ ہے بندوں کے ساتھ تو آپ دیکھیں کسی وقت ہمارا کسی سے معاملہ ہوتا ہے کسی ہوتی بہت ہے گھر کے بھی جو افراد ہوتے کیا سارا دن آپ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہتے ہیں سارا وقت کیلین دن چلتا نہیں گھب سے باہر ہوتے ہیں اپنے آفس میں ہوتے ہیں یا آپ پڑھ رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں یا سڑک پہ ہیں سواری میں کہیں بھی کتنی دیر کا کسی کے ساتھ معاملہ ہے چند لمحوں کا چند سیکنڈز کا کسی شاپ پہ آپ جاتے ہیں کتنی دیر کا معاملہ تھوڑی دیر کا معاملہ ہے انسانوں میں سے انسان تویل اور سب بھی کسی کے ساتھ رہے تو معاملہ تھوڑی دیر کا ہے لیکن جب سے انسان ہوش سنبھالتا اور مرتے دم تک سب سے زیادہ جو تعلق ہے وہ اس کا اس کے اپنے رب کے ساتھ تو اس لیے سب سے زیادہ اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور اگر اس سے تعلق درست ہو جائے تو بندوں سے خود ہی ہو جائے گا پھر بندے اگر وقتی طور پر مس اندرسٹیننگ میں مبتلا بھی ہوں گے تو اس کے بعد وہ ان کو بھی ٹھیک کر دے گا اس لیے ہمیں اپنے تعلق اور اپنے معاملے کو اپنے رب کے ساتھ درست کرنے کی ضرورت ہے واللہ عز وجل ہوا اللطیف بے عبادہی کثیر اللطف بہم بالغ الرعفت بہم لا یفوتہو من اعمالہم شیئن وَلَا يَظْلِمُ هُمِّتْ قَالَ ذَرَّةٍ بَلْ يَزِيدُ عُجُورَ الصَّالِحِينَ مِنْ فُضْلِهِ وَقَرَمِهِ وَيَعْفُ عَنْ ذُنُوبِ الْمُدْرِبِينَ بِلُطْفِهِ وَعَفْوِهِ وَيُعَذِّبُ بِالذُنُوبِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ بِعَدْلِهِ وَهُوَ بِعَبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّا اور اللہ عزَّ وَجَلَّا خُوَ اللَّطِیفُ وہ بہت مہربان ہے بِعَبَادِهِ اپنے بندوں پر پیچھے ہم نے جتنا پڑھا یہ بندوں کے بارے میں علم یا مخلوق کے بارے میں علم سے متعلق تھا اور یہاں لطف و کرم کے بارے میں پھر بات ہو رہی کثیر اللطف بِہِم بہت زیادہ لطیف ہے اپنے بندوں کے ساتھ بہت شفقت کرنے والا بہت زیادہ لطف و کرم کرنے والا مہربانی کرنے والا بَالِقُ الرَّعْفَتِ بِهِم مہربانی کی حد کرنے والا بَالِقْ پہنچنے والا یعنی اپنے آخری نقطے تک یعنی اس سے آگے کوئی اور مہربان ہو نہیں سکتا لَا يَفُوتُهُ مِنْ عَعْمَالِهِمْ شَيْءٌ نہیں فوت ہوتی ان کے عمال میں سے اس سے کوئی بھی چیز یعنی بندے جو کوئی کام کرتے ہیں سب اس کو پتا ہوتا ہے بندوں کے سب عمال اِن این آؤٹ اس کو پتا ہے وَلَا يَظْلُمُهُمْ مِفْخَالَ ذَرَّتِمْ اور وہ ان پر ذرے برابر بھی ذلن نہیں کرتا اس سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ان کے ساتھ شفقت و مہربانی کا معاملہ کرتا ہے بَلْ يَزِيدُ عُجُورَ الصَّالِحِينَ بلکہ زیادہ کرتا رہتا ہے بڑھاتا ہے صالحین کے عجر کو منفض لئی اپنے فضل سے مبین اور درگزر کرتا ہے آپ وہ کہتے ہیں سزا نہ دینا معاف کر دینا غلطی کو ساکھ کر دینا انذنوب المذنبین گناہگاروں کے گناہوں سے یعنی گناہگاروں کے گناہوں سے درگزر کرتا چلا جاتا ہے بِلُطْفِهِ وَعَفْوِهِ اپنی مہربانی کی وجہ سے اور اپنے درگزر کی وجہ سے وَيُعَذِبُ بِالْذُنُوبِ اور عذاب دیتا ہے سزا دیتا ہے گناہوں کی وجہ سے مَئِ اَشَاؤُ جس کو وہ چاہتا ہے مِن عبادی ہی اپنے بندوں میں سے یعنی اپنے بندوں میں سے جن بندوں کے ساتھ چاہتا ہے لطف و کرم کا معاملہ کرتا ہے اور جن کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے بِعَدْلِ ہی اپنے عدل کی وجہ سے یعنی ظلم نہیں کرتا کسی انسان پر کبھی بھی وہ ظلم نہیں کرتا نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں کرے گا جو بھی ان کے ساتھ تقلیف کا معاملہ ہوتا ہے وہ ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے وَهُوَ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ اور وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ان کے دیکھنے والا وَمِن لُطْفِهِ بِعِبَادِهِ أَنَّهُ يَسُوقُ إِلَيْهِمْ أَرْزَاقَهُمْ وَمَا يَحْتَاجُونَهُ فِي مَعَاشِهِمْ وَمِن لُطْفِهِ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ الْجَنِينَ فِي بَقْنِ الْأُمِّ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ وَحَفِزَهُ فِيهَا وَتَغْزِيَتَهُ بِوَاسِطَةِ السُّرَّةِ الَاَنْ يَنْفَسِلْ ثُمَّ إِلْهَامُهُ بَعْدَ الْإِنفِسَالِ تَنَاولُ الْحَلِيبِ مِنَ الثَدِي بِالْفَمِ ثُمَّ تَأْخِيرَ خَلْقِ الْأَسْنَانِ اِلَا وَقْتِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا بَعْدَ الْفِقَامِ وَمِن لُطْفِهِ بِعْبَادِهِ اور اس کا اپنے بندوں کے ساتھ یہ لطف و کرم ہی ہے انہو کہ وہ یسوق علیہم لے آتا ہے ان کی طرف چلال آتا ہے ان کی طرف ساقہ یسوق کا مطلب ہے چلانا چلا کر لے آتا ہے ان کی طرف ارزاقهم ان کے رزق ان کی روزیاں یعنی روزی بندے تک خود پہنچ جاتی وَمَا يَحْتَاجُونَهُ اور جس بھی چیز کے وہ محتاج ہوتے ہیں فِی مَعَاشِهِمْ اپنی گزر بسر دیں یعنی اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنی معیشت کے لیے جن چیزوں کے وہ ضرورت مند ہوتے ہیں وہ ان کو عطا کر دیتا ہے وَمِن لُطْفِهِ عزَّبَجَلَّ اور اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم میں سے یہ بات ہے جو عزت و جلال والا ہے اللہ شان والا بزرگی والا کہ خلق الجنینہ اس نے جنین یعنی فیٹس کو پیدا کیا فِی بَطْنِ الْأُمْ مَا کے پیٹ میں یعنی مَا کے پیٹ میں جنین کو پیدا کرتا ہے فِی ظُلُمَاتٍ سَلَاسٍ تین پردوں یعنی اتنی حفاظت کے ساتھ انسان کی تخلیق کرتا ہے اتنا اندر چھپا کے وَحَفِظَهُ فِيهَا اور اس کی حفاظت کرتا ہے اس کے اندر تین پردوں کے اندر وَتَغْزِيَةَهُ بِبَاسِتَةِ سُرَّتِ اور اس کی جدا کا بندبست کرتا ہے ناف کے ذریعے لسنٹا کے ذریعے الہ این فصل یہاں تک کہ وہ اس سے جدا ہو جاتی یعنی جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ ناف کاٹ دی جاتی پھر کیا ہوتا ہے ثُمَّا اِلْحَامُ پھر وہ الْحَام کرتا ہے اس پر کس پر بچے پر بعد الانفصال اس ناف کے کٹنے کے بعد تناول الحلیب دودھ کا پینہ بینہ صدی سینے سے چھاتی سے ملپا میں موں کے ساتھ آپ نے بھی ایکسپیریس کیا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ دو مومن بچہ پیدا ہوتا ہے اور بعض ہسپٹل میں تو ناف بھی نہیں ابھی کٹتے کہ اس کو ماں کے سینے پر ڈال دیتے اور کوئی نہیں ٹریننگ دیتا کوئی نہیں بتاتا اور بچہ اسی وقت دودھ سکھ کرنے لگتا تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی سکھاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہی اس کو اس وقت ٹریننگ دیتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے ثم تأخیر خلق الاسلام پھر تأخیر کرتا ہے دانتوں کی پیدائش میں اسلام سن کی جمع الہ وقت الحاجت علیہ جب تک ان کی ضرورت ہوتی بعد الفتام دودھ چھڑانے کے بعد یعنی کہ دو سال کی عمر میں جب وہ دودھ چھڑانے کا وقت آ جاتا ہے تو دانت مکمل ہو جاتے ہیں یا اتنے دانت ہو جاتے ہیں کہ وہ سخت چیزیں کھا سکتا ہے یہ سارا اس کا لطف و کرم ہے اور اس کی پلاننگ ہے کہ کس طرح وہ بچے کو ماں کے پیٹ میں پیدا کرے کس طرح اس کی ماں کے پیٹ کے اندر غذا کا احتمام کرے موہ سے نہیں ایک اور راستے سے پائپ لگی بھی جیسے بڑے ہو جاتے ہیں لوگ بیمار ہو جاتے ہیں ہسپیٹل ہو جاتے ہیں تمہیں پائپ لگ جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی ایک قدرتی پائپ لگائی بھی ہے اس پائپ کے ذریعے پھونٹ جاتی اور جب بچہ باہر آ جاتا ہے تو پائپ کار دی جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ماں کا دودھ پینے کا طریقہ سکھا دیا جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے دانت بنا دیا جاتے ہیں کہ وہ اگلے محلے پر آ جائیں اور پھر وہ دانت اس کے اچھے بلے ملے رہتے ہیں جب تک کہ لوگ ان کو بیوز کرتے ہیں اور پھر بڑھاپے میں جب زیادہ نہیں کھانا چاہیے پھر دانت پھر آستہ آستہ محافظ لے لکھے تو یہ سب اس کا لطف و کرم کہ اس نے جو سسٹم بنایا ہے یہ انسان کی جو زندگی کے مختلف مرحلے رکھے ہیں یہ سب اس کی حکمت پر مبنی ہیں اور یہ اس کا لطف و کرم ہے ہمارے ساتھ کہیں بھی کوئی زیادتی نہیں ہے دیکھنے کی اور غور کرنے کی چیز وَمِن لُطْفِهِ سُبْحَانَهُ فَلَقَ الْبَيْزَةَ عَنِ الْفَرْخِ وَإِلْحَامَهُ الْتِقَاطَ الْحَبِّ فِي الْحَالِ اور اس کے لطف و کرم میں سے ہے اللہ تعالیٰ کے فَلَقُ الْبَيْزَةَ انڈے کا پھٹنا فَالِقُ الْحَبِّ وَالْنَوَا دانے کا پھاڑنے والا تو انڈہ پھٹتا ہے اور اس میں سے چوزہ نکلتا ہے انڈ الفرخ چوزہ یعنی یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم ہے کہ وہ انسان کو ماں کے پیٹھ کے اندر پیدا کرتا ہے اور چوزے کو باہر پیدا کرتا ہے ماں وہاں بھی ہوتی لیکن ماں وہاں ان کے اوپر بیٹھ ہی ہوتی اور یہ بھی کچھ ہی حیرت کی بات ہے کہ اوپر چڑھتی ہے اترتی ہے وہ ٹوٹتے نہیں انڈے اس کو تھی تقنیق کس نے سکھائی اور پھر ہر طرح کے انڈوں کے نکلنے کا ایک خاص وقت مقرر ہے کچھ انڈے ایک دن میں پیدا ہو جاتے ہیں ان سے بچے کچھ سات دن کچھ چودہ دن کوئی اکیس دن کچھ اس سے زیادہ اسی طرح ہاتھی کا بچہ برخل ایک سال بعد پیدا ہوتا ہے انسان کا نو مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے اسی طرح مختلف جانوروں کے مختلف اوقات مقرر ہیں اور یہ سب کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی اپنی پلاننگ ہے انسان اس میں کمی بیچی نہیں کر سکتا وَإِلْحَامُ ہُو اور اس کو الہام کرنا کس کو؟ چودے کو التقاط اٹھانے کے لئے الحبی دانا فِالحالِ اسی وقت یعنی وہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور دانا کھانے کے قابل ہو جاتا ہے فَسُبْحَانَ اللَّطِیفُ الَّذِي لَطَفَ أَن يُدْرِكَ بِالْكَيْفِيَتِ اللَّطِیفُ الْخَبِيرُ بِأَحْوَالِ الْخَلَائِقِ اللَّطِیفُ بِالْبَرِّ وَالْفَاجِرِ حَيثُ لَمْ يَقْتُلْهُمْ جُوعًا بِمَعَاسِيهِمْ اللَّطِیفُ بِهِمْ فِي أَرْزَاقِهِمْ حَيثُ جَعَلَ رِسْقَ الْعَبْدِ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَقَدَّرَ جَمِعَ رِسْقِهِ لَمْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَيُذْرُهُمْ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارِ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارِ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِيرُ فَسُبْحَانَ اللَّطِیفُ پس پاک ہے وہ اللطیف اللہ سبحانہ وتعالی اللذی جس نے لطفا لطف کیا اید رکا کہ پائے بالکیفیتی کیفیت کو یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے اوپر یہ کرم کیا ہے کہ اس کو بہت سی چیزیں کیسے ہو رہی ہیں اس کا نہیں پتا کیونکہ اللہ تعالی نے انسان کو محدود علم دیا ہے اور جہاں اس نے علم دیا ہے یہ جو علم انسان کی پہچان انسان کے ادراک میں ہے یا انسان کی وہاں تک ریچ یا رسائی ہے تو یہ بھی اس کا کرم ہے اور کچھ چیزیں اس سے چھپا دی ہیں اللطیف الخبیر بے احوال الخلائق لطیف الخبیر ہے مخلوق کے احوال کے بارے یعنی کہ ان کے حالات پر بھی لطیف خبیر ہے سب کچھ جانتا ہے اللطیف بالبری والفاجر سب کچھ جانتے ہوئے بھی نیک شخص کے ساتھ بھی لطف کرتا ہے اور فاجر کے ساتھ بھی یعنی چاہے کوئی نیک ہے چاہے بد ہے ان کو رزق دے رہا ہے ان کو جینے کا موقع دے رہا ہے حیف اللہ یقتل ہم جو ان بمعاسی ہم جبکہ اس نے نہیں قتل کیا ان کو بھوک کی وجہ سے ان کے گناہوں کی یعنی انسان جو گناہ کرتے ہیں اس کے باوجود ان کو رزق دیتا ہے انہیں مار نہیں ڈالتا بھوک سے کہ تم کیونکہ غلط کام کر رہے تو اس لیے تمہیں نہیں دیا جائے گا ان کو بھی دیتا ہے اللطیف بیم فی ارزاق ہم نطف کرنے والا مہربانی کرنے والا ہے ان پر ان کے ارزا انہیں رزقوں میں یعنی ان کو رزق عطا کرنے میں بھی ان پر مہربان ہے ایک بورا شخص ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو ابراہیم علیہ السلام کی عادت یہ ہوتی تھی کہ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کسی کو کھانے میں شریک نہ کرے تو جب وہ کھانے کے لیے بیٹھا تو وہ اسی سال کا شخص تھا تو اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اور کھانا کھانے لگا تو وہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ تم میں تمہیں کھانا نہیں دیتا تم نے اللہ کا نام نہیں لیا حالانکہ ابراہیم علیہ السلام بہت حلیم اتطبع تھے لیکن وہ کہاں کہ بعض وقت حلیم سے حلیم شخص کو بھی غصہ آ جاتا ہے کہ کسی چھوٹی سی بات پر انسان بعض وقت ریٹیٹ ہو جائے تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان کی طرف وہی بیجی کہ میں اس شخص کو اسی سال سے رزق دے رہا ہوں اور اس نے ایک دفعہ میرا نام نہیں لیا اور تمہارے سلام نے ایک دن ایسا اس نے کیا اور تم نے اس کا رزق چھین لیا یعنی اس کو تھانے نہیں لیا تو حقیقت یہ ہے کہ بعض لوگ اسی نوے سال تک اس کا نام نہیں لیتے لیکن وہ ساری زندگی ان کی ساری ضروریات پوری کرتے ہیں دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اللہ سبحانو تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں کچھ ایسے ہیں جو ہر وقت اسے بگڑتے رہتے ہیں کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے ہر کام اور ہر فیصلے پر ہی اعتراض ہے وہ اپنے آپ کو خود بڑی چیز سمجھتے ہیں لیکن اس کے باوجود کہ وہ یہ سب گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عقل کو چھین نہیں لیتا ان کی زبان بند نہیں کر دیتا ان کے دیکھنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اگدم ختم نہیں کر دیتا وہ ان کو رزق پر رزق نعمت پر نعمت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیئے چلا جاتا ہے بہت مہربان ہیں ان پر ان کے رزق کے معاملے میں جیسا کہ بنایا اس میں بندے کا رزق پاکیزہ چیزوں میں سے یہ ایک اور مہربانی اللہ تعالیٰ کی کہ مثلا سبزیاں ہیں تو ان کا بہترین اسلام کھا لیتے ہیں اور جو بچا وہ ہوتا وہ وکریاں کھا لیتی ہیں یہ دوسرے جانور کھا لیتے ہیں وہ قدر جمعی رزقی ہی اور اس کے سارے رزق کا جو اندازہ ہے جتنے اس کا مقدر ہے اس کو ایک ہی دفعہ نہیں دے دیتا مثلا جب سے آپ کھانا کھا رہے ہیں تو کچھ اندازہ ہوگا کہ آپ میں اب تک کتنے چاول کھائے ہوں گے ہو سکتا ہے ایک بوری کھالی ہو یا دو بوریاں کھالی ہو تو اگر آپ کو بچپن میں ہی جب آپ پیدا ہوئے تھے تو دو بوری چاول دے دیے جاتے کہ this is for rest of your life تو انسان کیا کرتا اس کے ساتھ ان کو کہاں اٹھائے کرتا نمبر ایک نمبر دو ان چاولوں کو گھن لگ جاتا پھر اس کے بعد کوئی چراکے لے جاتا کہیں بارش ہوتی تو بھیگ جاتے تو یہ بھی اس کا لطف و کرم ہے کہ سارا رزق دفعہ تن واحدہ ہی نہیں دے دیا مرہ تن واحدہ ہی نہیں دے دیا فَيَبْذُرُوُ تو وہ اس کو سارا خرچ کر دے مُبَذِّرِينَ اِنَّ مُبَذِّرِينَ اِنَّ مُبَذِّرِينَ اِخَانِ اِخَوَانَ الشَّيَاطِينَ قُزُون خرچی یعنی وہ اس کو ایسے ہی در ادھر اڑھا دے تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے یہ جو سسٹم رکھا ہے کہ بندے کی ضرورت کے ساتھ ساتھ وہ اس کو دیتا چلا جاتا ہے یہ بھی اس کی بہت بڑی رحمت ہے مہربانی ہے لطف و کرم ہے یعنی ہر سال تازہ رزق گاتا ہے ہر موسم میں نئی سبزیاں پھر سے آ جاتے ہیں کریل بندیا آپ کھاتے ہیں پھر تھوڑا تنگا آ جاتے ہیں تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے سیزن تو کچھ اور شروع ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ختم ہو جاتا ہے تو کچھ اور آ جاتا ہے اور اب ایسے ذرائع اور وسائل ہیں کہ دنیا کے مختلف موالک میں وہ چیزیں جو موسم کے فرق سے پیدا ہو رہی ہوتی ہیں وہ ایک مارکیٹ میں بھی اگر موجود ہوں تو انسان اپنا ہفتے بھر کا مینیو ایسا بناتا ہے کہ کبھی کچھ کھا لیتا ہے کبھی کچھ کھا لیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ایک ہی وقت میں نہیں دے دیا کہ انسان اسے خرچ کر ڈالے اس کی بہت ساری ضروریات کے اس میں خیال رکھا اور اسے بہت ساری مشکتوں سے بچایا جو دودھ آپ تک آپ نے پیا ہے سارا کٹھا ہی دے دیا جاتا تو اب تک وہ کہاں ہوتا کسی بھی چیز کے بارے جو کپڑے آپ پہن رہے ہیں اگر آپ کو سارے کٹھے بل جاتے تو ایک پیٹی بھر کے پہلے آپ کپڑوں کی رکھ لیتے پھر اس میں سے نکالنا سارٹنگ کرنا ان کے گرمی سردی کے الگ کرنا اور پھر سائز کا چینج ہونا پھر وہ آپ سوچی زندگی کس قدر مشکت کی زندگی ہوتی تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تھوڑا تھوڑا کر کے ساتھ کا ساتھ ضرورت کے مطابق دیا ہے تو اس چیز پر ذرا غور کیجئے تھوڑا امیجن کیجئے کہ آپ کتنے بڑے دھیر کے اندر ڈوبے کے ہوتے سارے سامان کے جس ساری زندگی آپ نے یوز کرنا ہوتی اور کہیں آگ لگ جاتی تو اس کا تو سارا ہی وہ ختم ہو جاتا اور کہیں سلاب آتا تو سارا بہہ کے چلا جاتا پھر کیا ہوتا لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْسَار نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْسَار اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِير اور وہ باریک بین با خبر ہے ایک دفعہ مجھے کسی دھر جانے کے تفاق وہ جن کی چار بچییں کٹھی ہوئی تھی اور ان کا پورا ایک کمرہ چار کارٹس لگے ہوئی تھی اور تین چار لوگ سنبھالنے والے تھے کیونکہ کبھی وہ ایک بچہ کچھ کر رہا تھا دوسرا کچھ اور ماں بیچاری بھی صرف بھوم رہی تھی ان کے بیچ میں تو واقعی اللہ تعالیٰ اسے نقشی دکھاتا بھی ہے ہمیں کہ دیکھو اگر تمہارے ساتھ ایسا ہوتا تو پھر کیا ہوتا بہت ساری چیزیں اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی اور یہ جو جملہ ہے نا کہ مازوکہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس بڑی چیز تک پہنچانے کے لیے جو اس نے اس کے لیے رکھی ہوتی ہے حَتَّىٰ أَنَّهُ يُزِيقُهُ الْمَقَارِحَ لِيَتَوَسَّلَ بِهَا إِلَىٰ الْمَحَابِ بِالجَلِيلَتِ وَالْمَقَامَاتِ الْنَذِيلَتِ اصل میں یہ سب سوال ان لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو صرف دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے لیے تو اگر دنیا کی زندگی ختم ہو گئی یا کوئی چیز دنیا میں کم ہو گئی تو گویا سب کچھ ختم ہو گیا برا لاؤس ہو گیا باقی کچھ بھی نہ رہا جبکہ ہمارے لیے اس سے برعکس ہم کسی بھی چیز کو جب سمجھنے کی کوشش کرتے تو صرف دنیا کے کانٹیکس میں نہیں دنیا اور آخرے دونوں کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں اور جب اس کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں تو آج اگر کسی سے ایک چھوٹی سی چیز بھی لی جاتی تو اس کے عبض میں اللہ تعالی نے بہت کچھ اس کے لیے رکھا اور اس کی کئی حکمتیں ہوتی ہیں وہ ایک کو آزما کر دوسروں کو اس سے سبق دیتا ہے لیکن جس کو آزما رہا ہوتا ہے اس کے لیے دلندرجے بھی لکھتا ہے جب آخرت میں ان لوگوں کو جو دنیا میں ستائے گئے اپنے وہ عجب ملیں گے وہ دوسرے لوگ دیکھ کر رش کریں گے اس کی وجہ سے آج جس کو ہم نقصان کہتے ہیں وہ اللہ کے نظیق ضروری نہیں کہ نقصان ہی ہو آج جس کو ہم محرومی کہتے ہیں وہ حقیقت میں محرومی نہیں بھی ہو سکتا اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے لیکن وہ دوسرا رخ صرف اس کو نظر آئے گا جس کی نگاہ بڑی ہوگی جو صرف دنیا نہیں بلکہ آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہوگا ورنہ ان سوالوں کے جواب دیا نہیں جا سکتا مجھے ایک سوال پوچھنا تھا اللہ تعالیٰ سب کو رسک دیتا ہے چاہے کوئی فاجر ہو یا نیک ہو تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کا اللہ تعالیٰ سبھی کنیکشن کی طرح زیادہ مضبوط نہیں ہے تو اگر اس کو نعمتیں مل رہی ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں میں پہلے کیا تھا اور اب کیا ہوں تو وہ کیسے ڈیسائز کر سکتا ہے کہ جو رسک اس کو مل رہا ہے پیسے کی شکل میں ہو یا نعمت کی شکل میں تو وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رسی دراز کرنا ہے ابھی ان نعمتوں میں کمی کر کے یا کہ نقصان دے کر اپنی طرح بلاتا ہے کہ انسان ہوش میں آئے تو ڈیپینڈ کرتا ہے دو بچے ہیں اور ایک کا قصور ہے ایک کا نیمان جس کا قصور نہیں ہو تو اس کو ڈانٹ دیتی ہے اگر وہ صبر سے کام لیتا ہے اور قیمت ہے یہ ہوتا ہے رات کو وہی ماہ اس بچے کو بہت زیادہ پیار کری ہوتی ہے تو اس خوال جو ابھی یہ تھا نا کہ قیمت ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ظلم ہو رہا ہے دنیا میں تو میں معلوم نہیں کہ اللہ کا کتنا پیار ملنے والا ہے اس کا جواب مجھے تو یہ مناسب ہے یہاں میں رسک کا ذکر کروں گی کہ جس جگہ میں آج کام کر رہی ہوں وہاں میں نے ڈیمو دیا ہر چیز میری بہت بہترین ہوئی مگر مجھے ایسا لگا کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہاں ہم نے آپ کو رکھ لیا پورے دو مہینے گزر گئے اور میں اسی خوشی میں اپنا وقت گزارتی رہی اور جوب والے دن جب میں وہاں گئی انہوں نے کہا کہ میں نے تو آپ کو فلا ہمارے باس تھی ان سے تو میں نے آپ کو ملوایا ہی نہیں تھا تو آپ نے کیسے یقین کر لیا میں نے اللہ کا نام لیا اور میں وہاں سے تل رکھ کے واپس گئی کئی اور دوسری جگہ ٹرائے کرتی رہی اللہ میں نے میرے دوسری جگہ راستے کوئی مگر پھر دوبارہ انہوں نے خود جو باس تھے انہوں نے مجھے کال کیا اور بلایا اور آج میں وہاں اللہ کی حکم سے اتنے اچھے مقام پر ہوں کہ جب مجھے وہ وقت یاد آتا ہے تو یہ میری ساری بہنوں کے لئے کہتا ہوں کہ اگر کہیں سے دروازہ بند ہو جائے تو نا امید نہ دے اور اللہ آپ کو اس سے بڑھ کر اور اکنے درجات بلند کر کے دے گا کہ سامنے والا شخص آپ سے خود کہے گا کہ آئم سوری مجھ سے غلط ہے بلکہ اور دوسری بات یہ کہ وہ جو بیچ کا وقت ہوتا ہے جو انسان کے ٹیسٹ کا اصل ٹائم ہوتا ہے وہ جو دو مہینے ہوتے ہیں اس سے تیوریفیکیشن ہو رہی ہے بہت سی ایسی چیزوں کے اندر سے انسان گزردتا ہے جو اس کپ کے بغیر انسان صاف نہیں ہو سکتا بس نا امید نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر رخ لوگ کو کرم والا ہی ہے بلکہ بیسٹ ہوں جو نوالیج میں ایک سوال جو میری ذہن میں بہت زیادہ ہم اپنی طرف سے جو پوٹی ہے یا پوٹی ہے کوشش کرتے ہیں قرآن پڑھیں جو اچھا ہے یا برہ ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں جائے ہماری نیت اندر سے پتہ نہیں کیا ہے جو بھی ہے جو انسان ہم سب بتا رہے ہیں تو کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ کون سا ہمارا ایسا گناہ جو ہمی سے سرزار ہو رہا ہے کہ موقع کے وقت جسے آپ کے رہے ہیں اس وقت کوئی چیز ہم ایسی کر رہے ہیں غلط I don't know what we are doing بہت سوچتی ہوں کہ سواج نہیں آتی پرسنلی اس وقت ایکسپلوڈ ہو جاتے ہیں جائے وہ درزی ہو جائے وہ نوکر ہو جائے وہ بچہ ہو تو پڑ بھی رہے ہیں کوشش بھی کہ what's going on what are we doing wrong based on your knowledge with some of these people صرف انسان ساری زندگی سیکھتا ہے اکل مند وہ ہے جب غلطی کرے تو اس کے بعد اس کو انیلائز کرے اور دیکھے یہ غلطی کیوں ہوں اور نیکس ٹائم ایسے ہی موقع پر مجھے کیا کرنا اور جب اس جگہ سے جیسے ایک جگہ سے پشل کا انسان گرتا ہے تو نیکس ٹائم اکل مند وہاں سے کیسے گزرے گا پھر دیکھے گا کہ یہ وہی جگہ آگئی یہاں سے پسلا تھا میں اور اب مجھے سنبھل کے چلنا ہے اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کبھی دوبارہ بھی پسل جاتا ہے لیکن اکثر پھر بچ بھی جاتا ہے پرسنلی میرا طریقہ یہ ہے کہ جہاں سے مجھے ایک دفعہ کوئی چوٹ لگتی ہے یعنی چاہے تو انسان ہو یا کوئی بھی ایسی چیز یا اپنے اندر سے کوئی ایسی چیز آ جاتی تو نیکس ٹائم کہ میں اس شخص کے ساتھ یا اس جگہ پر یا اس چیز سے جو معاملہ کرنے لگتی تو میں پہلے سے تیار کرتی اپنا آپ کہ میں پھر اسی مقام سے گزرنے والی ہوں اب پھر اسی کے ساتھ واسطہ پیش آنے والا ہے تو اب بھی کیئر فل اگر بہت اچھا نہیں کر سکتے تو کم از کم وہ نہیں کرنا جو اللہ پر ناپس آنے تو تو الحمدللہ کامیابی بھی ہو جاتی ہے میں نہیں کہتی میں کسی پاکیزی کا دم بھر کیونکہ ہمیشہ ہی بہت اچھا ہوتا پھسلتی بھی ہوں لیکن پہلے سے یعنی کہ موقع یا وقت کے آنے سے پہلے سے سوچ کر رکھیں اور دعا بھی کریں اور اقنیت جس دن ہو گئی بچنے کی اللہ بچائے گا شلی وَسُبْحَانَ اللَّقِیفِ وَيَقْبَلُهُ وَيَقْبَلُ عَلَيْهِ الَّذِي يُعْتِ الْجَزِيلَ وَيَقْبَلُ الْقَلِيلَ الَّذِي لَا يُعَاجِلُ مَنْ عَسَاهُ بِالْعُقُوبَةِ وَلَا يُخَيِّبُ مَنْ رَجَاهُ وَسُبْحَانَهُ اللَّطِیفِ اور اللہ سبحانہ تعالی وہ اللطیف ہے بمن ساتھ اس کے جو لجاء اِلَيْهِ اس کی طرح فنا لیتا ہے یا اس کی طرح پلٹتا ہے مِنْ عبادی ہی اس کے بندوں میں سے فَيَقْبَلُهُ تو وہ اس کو قبول کر لیتا ہے وَيَقْبَلُ عَلَيْهِ اور اس کے خلاف بھی قبول کر لیتا ہے الَّذِي يُعْتِ الْجَزِيلَ وہ جو دیتا ہے بہت زیادہ جزیل شکرا جزیل جیسے کہتے ہیں بہت کسرت کے ساتھ وَيَقْبَلُ الْقَلِيلَ اور قبول کر لیتا ہے بہت تھوڑا بھی یعنی وہ زیادہ بھی قبول کر لیتا ہے اور تھوڑا بھی الَّذِي لَا يُعْجِلُ وہ جو جلدی نہیں کرتا مَنْ عَسَاهُ جو اس کی نافرمانی کرتا ہے بِالْعُقُوبَةِ کی سزا دے کر یعنی وہ غلط کرنے والوں کو دناہ کرنے والوں کو سزا میں جلدی نہیں پکڑتا وَلَا يُخَيِّبُ مَنْ رَجَاهُ اور نا امید نہیں کرتا اس کو جو اس سے اس میں ہی ہونے دیتا اس کی امید کو توڑتا نہیں وَهُوَ سُبْحَانَهُ اللَّطِیفُ عَلَى الْقَمَالِ پس وہ سبحانہ وتعالی بہت باریک بین ہے پورے کمال کے ساتھ یعنی اس کی یہ صفت پرفیک ہے اس میں وَكُلُّ نُطْفٍ فِي الْعِبَادِ اِنَّمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ اور بندوں کی اندر جو مہربانی اور لطف پایا جاتا ہے وہ بھی در اصل اور اپنے مریض کے ساتھ پیشنٹ کے ساتھ شفیق ہوتا ہے تو شفقت کا یہ جذبہ بھی دراصل اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف سے اس ماں کے اندر یا اس انسان کے اندر جو آپ سے معاملہ کر رہا ہے اس کے اندر وہ ڈالتا ہے یعنی بندے بھی مہربان ہوتے ہیں اور اللہ بھی مہربان ہے بندوں کی بھی صفت ہو سکتی اللہ کی تو ہے ہی تو فرق کیا ہے دونوں میں دونوں میں فرق ہے کہ اللہ کی صفت کامل ہے اور بندوں کی ناکس ہے اللہ سبحانہ وتعالی یہ صفت ذاتی ہے اور بندوں کی یہ صفت اللہ کی دی ہوئی ہے اگر کوئی نرم مزاج ہے تو اس کا اپنا کیا کمال ہے اس میں کوئی دھیمہ ہے تو اس میں اس کی کیا بات ہے اللہ نے اس کو ایسا بنایا وہ جیسے اشج جو تھے ایک قبیلے کے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لئے آئے تو سارے لوگ جلدی سے اوٹوں سے اترے بھاگے دوڑے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیکن جو قبیلے کے سردار تھے وہ آرام سے اترے اندر گئے کپڑے چینج کیے ساف سترے ہو کر پھہر کے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اب آپ نے باقی سب کو سکھانا تھا تو انہی کے سردار کے ذریعے سکھایا آپ نے فرمایا کہ اشج تمہارے اندر دو صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں بہت پسند ہے اللہ کو ان کو کچھ نہیں کہا جو عدو مچارے تھے کتنا پوزر کے بے ہے سکھانے کا کہ آپ کی یہ صفات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں اور میں پوچھا کہ کون سی تو آپ نے فرمایا ٹھہراؤ اور بردباری حلم تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ میری اقتصابی ہے یعنی میں نے خود کوشش کر کے اپنے اندر یہ عادت ڈالی ہے یا گوڈ گفٹڈ ہے جسے ہم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے تو آپ نے فرمایا یہ تو میں اللہ کی طرف سے ملی تو یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ بعض کے مقابلے میں زیادہ کیرنگ ہوتے ہیں کائنڈ ہوتے ہیں شفیق ہوتے ہیں مہربان ہوتے ہیں اور کچھ سخت مزاج بھی ہوتے ہیں ہر ایک کا اللہ نے مزاج بنایا تو اگر کسی انسان کے اندر یعنی بہت لونگ نیچر ہے بہت کیرنگ نیچر ہے تو یہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی عطا کرتا ہے اس کو دینے والا اللہ ہی ہے یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ فَهُوَ سُبْحَانَهُ اللَّطِیفُ عَلَى الْقَمَالِ وہ لطیف ہے کمال کے ساتھ وَكُلُّ نُطْفٍ فِي الْعِبَادِ اور بندوں میں جو بھی لطف و کرم ہے اِنَّمَا هُوَ مِنْ اِنِّ رَبِّهِمْ وہ ان کے رب کی طرف سے ہے وَهُوَ اللَّطِیفُ الَّذِي يَعْلَمُ الْأَشْيَاءَ الدَّقِيقَةِ وہ ایسا لطیف ہے جو باریک چیزوں کو جانتا ہے وَيُوْسِلُ الرَّحْمَةَ الْعِبَادِ اور پہنچاتا ہے رحمت کو اپنے بندوں کی طرف بِتْتُرُقِ الْخَفِيَّةِ اللَّتِي لَا تَخْتُرُ بِالْبَالِ ایسے مخفی طریقوں سے ایسے باریک طریقوں سے جو بندوں کو ان کا خیال تک نہیں جاتا انسانوں کے بہم و گمان میں بھی وہ نہیں ہوتا جو ان کو دنیا میں خیر ملنے لگتا اور آخرت میں بھی انسان کو نہیں پتا ہوگا کہ کس چھوٹی سے نیکی کو جس کو ہم حکیر سمجھ کے ہیں جس کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں کہ نیکی ہے وہ ہم کر چکے ہوتے ہیں اور وہ کل کو کتنی بڑی ہوگی دیکھئے کچھ نیکی ہم بڑی بڑی کر لیتے ہیں نا انہوں پھول بھی جاتے ہیں ہم نے بڑا اچھا کر لیا اور ہو سکتا ہے وہ پھول نہ یا وہ ریاق آری جو اس کو ملیہ میٹ کر دے اور کچھ نیکی ہوتی ہیں ہم اس کو ایسے ہی کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ چلو چھوٹی سی بات ہے اس میں کیا لگتا ہے چلو کر دو اور اس کو ہم کہیں منشن نہیں کرتے اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں خیال بھی نہیں جاتا کہ ہم نے کوئی اچھا کیا ہے تو ہو سکتا کہ یہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں کل بہت بڑی بن جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ایک لکمہ بھی جو اللہ کے راستے میں خرص کرتا ہے اس کو پہاڑ برابر کر دیتا ہے اس کو بڑھاتا ہے اور مرٹیپلائے کرتا ہے تو یہ جو لطف خفی ہے اس کا اس کا تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا فَمَا يَبْدَلِ اللَّهُ بِهِ عَبَادَهُ مِنَ الْمَصَائِبِ تو جو بھی آزماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مسائب میں سے یعنی مسیبتوں میں ڈال کے اللہ تعالیٰ بندوں کی جو بھی آزمائش کرتا ہے یعنی جو سبھی بھی یہ سوال آ رہا تھے جس چیز کا مقارہ ہے یعنی ناپسندیدہ چیزوں میں سے کیونکہ بعض احکامات قرآن و سنت کے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کرنا آسان نہیں ہوتا اس لوگوں کے لیے نماز پڑھنا بھی بڑی مشکل ہے تو جو بھی اس کے ایسے احکامات ہیں ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مہربان بنی ہمیں تو اتنی مشکل ہوتی ہے یہ صبح صبح اٹھنے میں اور اس وقت نہ نماز ہوتی ہے ایک گھنٹہ بعد میں ٹائم ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ کی زیادہ محبت ہوتی چاہتے ہیں تو یہ جو ہمارے ذہن میں سوال آتے ہیں کہ اگر اللہ اللطیف ہے تو پھر یہ مشکل ہے کہ وہ زندگی میں اور یہ مسائل اور مسائل کیوں ہیں وَمَا يَنْحَاهُمْ أَنْهُ مِنَ الشَّحَوَاتِ اور جو روکتا ہے ان کو بعض خواہشات سے تیری کچھ انسان کی ایسی ڈیزائرز ہوتی ہیں کئیسی وانٹس ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کشاہتا ہے کہ وہ انسان ان کی طرف نہ جائے کہ وہ حرام راستے سے پوری ہونے والی ہوتی يَتُرُقُنْ یہ طریقے ہیں يُوْسِلُهُمْ وہ پہچاتا ہے ان کو بہا ان کے ذریعے إِلَا سَعَادَتِهِمْ ان کی خوشبختی کی طرف فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ جلدی اور دیر سے ملنے والی کہتے ہیں کہ جتنے بھی تکلیفیں ہیں وہ دراصل خوش قسمتی تک پہنچنے کے راستے ہیں وہ اپورچونٹیز ہیں وہ انسان کو آگے بڑھانے کے ذرائع ہیں جن کو انسان ناپسند کرتا ہے کما جیسا کہ ابتلا یوسف یوسف علیہ السلام کو اس نے آزمایا رسج نے قید خانے کے ذریعے فَصَبْرَا تو انہوں نے صبر کیا فَآقَاهُ الْمُلْقِ تو ان کو حکومت عطا کی اللہ سبحانہ وتعالی نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیجا تو اس کے بعد وہ کلائمیکس تھا ان کے سب آزمائشوں کا تو پھر رستہ کھل گیا اور ان کے لئے بہت بڑی آگے نعمت تھی وَبْتَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ اور آزمایا ابراہیم کو علیہ السلام بِذِبْحِ اسمائیل اسمائیل کے زبح کرنے کے ذریعے فَصَبْرَا تو انہوں نے صبر کیا وَعْطَعَا اور اطاعت کی فَجَعَلَ ذُرْمِيَتَهُمُ الْبَاقِينَ تو بنایا اس کی اولاد کو باقی رہنے والوں میں سے یعنی ان کی نسل بنی اسمائیل اور بنی اسرائیل میں سے چلائی اور ان میں نبوت بھیجی اور ان میں بادشاہ بھیجی اور ان کو دنیا بھر کی نعمتیں عطا کی یہ ساری آپ کی پروشنی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی اولاد میں سے اٹھائے گئے اور کہتے ہیں کہ انہیں اس راستے سے یعنی جس راستے سے کوئی آزمایا جاتا ہے اسی راستے سے اسی طرح کی اس کو بڑی نعمت مل دی یعنی ابراہیم علیہ السلام ہم نے جب اللہ کی ایک بات مانی کہ بیٹا قربان کر دے اور اگر وہ قربان ہو جاتے تو نسل تو خطب ہو جاتی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بچایا اور اس کے ذریعے ہمیشہ کے لیے نسل واقعی رکھی وَجْعَلَ مِنْهُمْ أَئِمَّتًا يَهْدُونَ وَيَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور بنائے ان میں ایسے امام جو رہنمائی کرتے ہیں اور خیر کی طرف بلاتے ہیں قیامت کے دن تک بلاتے رہیں گے یعنی کبھی بھی انسان پر کوئی امتحان آئے تو وہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالی کا عذاب نہ سمجھے اسے اللہ کی ناراضگی نہ سمجھے بلکہ اس پر راضی ہو جائے پر سمجھے کہ اسی تنگی کے بعد آسانی ہے اور اسی جگہ سے یہ خیر کے دروازے کھلنے والے ہیں اور بستتیں آنے والی ہیں کہ الامرو اذا داقا اتسا کوئی بھی معاملہ جب بہت شدت یا تنگی کو پون جاتا ہے تو وہی سے غصت آ جاتی ہے انما الوسری یسرا اور جو مشکل وقت گزرتا ہے اس میں انسان کی اصلاح بھی ہوتی ہے تربیت بھی ہوتی ہے اور بے قناہ عجر بھی اس کے لئے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہر فیصلے میں خیر ہیں اس لئے انسان کو اس پر راضی رہنا چاہیے وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمین سبحانت اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت